دوستو آج ہم بات کریں گے مغل ساسک کے مہان راجہ اکبر کے بارے میں دوستو کیا اکبر مہان تھا یا پھر سیطان دوستو یہ بڑی چرچہ کا وصہ ہے اس میں اتیاس کاروں کے بیچ مدوید ہے دوستو آج ہم جانیں گے کیا اکبر مہان تھا یا پھر بہت بڑا سیطان تو دوستو چلیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے اتیاس کی اور پتہ لگانے کیا اکبر مانتا ہے یا پھر اس کی مانتا ہے کہ پیچھے چھپا تو بہت بڑا ایوان تو دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انڈ تک دوستو اکبر کا سچ ہم سے چھپایا گیا اور ہمیں غلط اتیاز پڑھایا گیا کبھی بھی کوئی بھی آتم سمان والا دیس اس کے دیسواسی اپنے دیس کے لٹنے اپنی بہن بیٹیوں کو بلتکار کرنے والے اور ہر طرح ایک برے کاموں کو کرنے والے لوگوں کے دوارہ لکھا اتیاز کبھی سوئی کار نہیں کرتے اور پھر ہم لوگوں کو کیا ہوا کہ جو ہم مہارانہ پرتاب کو کائر اور اکبر کو مان بتاتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو اکبر کے کچھ اچھے کام اور کچھ برے کام بتائیں گے جس کو پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ اکبر مانتا ہے یا پھر سیطان دوستو اکبر مانت اس لیے تھا کیونکہ اس نے کچھ ایسے فیصلی لیے جو پرجائے کے لیے بہت اچھے تھے جیسے اکبر نے دھرم کی ادھار پر ٹیکس بند کر آیا اور اکبر نے پندرہ سو چو سٹھ میں ججیہ کانون پر پتیبند لگا دیا یہ کانون ہندووں کے لیے تھا جو کیوئے پوجہ پارٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے جس کے لیے ہندووں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا اکبر نے اس کانون کو بند کر دیا اور اعلان کر آیا جو جتنا امیر ہوگا اس کو اس کی حیثیت کے ساپ سے ٹیکس دینا پڑے گا ساتھ ہی اپنے منتری منڈل میں ہندووں کو جگہ دی اکبر پہلا ساسک تھا جس نے اپنے منتری منڈل میں ہندووں کو جگہ دی اس سے پہلے کسی بھی مغل ساسک نے ایسا کام نہیں کیا تھا اکبر نے سادھی کے لیے بھی عمر تیک کی اکبر نے بال ویوا پر روک لگائی اور لڑکیوں کے سادھی کے لیے چودہ ورس اور لڑکوں کے لیے سولہ ورس کی آئیو نردارت کی اس نے دعاوں کو پران روا کرنے کے لیے بھی بڑھاوا دیا ساتھی اکبر نے ساتھی پرتہ پر بھی روک لگائی بھارتی سماج کی قرویتیوں میں سب سے بڑی قرویتی تھی ساتھی پرتہ اسے اکبر نے بند کر آیا اکبر ہندو دھرم کا بھی اتنے ہی سممان کرتا تھا جس نہ اسلام دھرم کا دوستو کل ملا کے کہا جائے کہ مغل ساسک میں سب سے اچھے راجاؤں میں اکبر سب سے اچھے راجہ تھے دوستو یہ سب ہی ترک دے کر اتیاز کار کہتے ہیں کہ اکبر ایک مہان راجہ تھا وہیں اتیاز کاروں کا دوسرا ورگ یہ بھی کہتا ہے کہ اکبر قرور نردائی اور حوض بھرا راجہ تھا اکبر سیطان تھا کیونکہ پر صد اتیاز کار ہسٹورین ونسینٹ اسمیت لکھتے ہیں کہ اکبر قرور نرلج اور حوض بھرا راجہ تھا چلی آج ہم آپ کو اتیاز کاروں کے دوسرے سیٹ سے روبرو کراتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ اکبر سیطان کیوں تھا دوستو اکبر حوض سے بھرا ہوا راجہ تھا اس کے حرم میں پانچ زیادہ عورتوں کو رکھا گیا تھا جو اس کا اور اس کے دروار کے لوگوں کا منورنجن کرنے کے لیے رکھی گئی تھی اور چودہ اگرس پندرہ سو بیانسی کی دن اکبر نے دو عیسائیوں کو قتم کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام درم نہیں اپنایا تھا اور پندرہ سو ستاسی میں اکبر نے ایک نیم نکالا کہ جو بھی لوگ اکبر سے ملنا چاہتے ہیں انہیں اپنے عمر جتنا مدرہ دینا ہوگا تب ہی وہ اکبر سے مل پائیں گے دوستو اتیاس کاروں کا دوسرا اور یہ بھی کہتا ہے کہ اکبر نے ستی پرتا اس لیے بند کرائی کیونکہ جو ید میں مارے گئے راجاؤں کی پتنیاں تھی ان کی سندر پتنیوں کو اپنے حرم میں ڈال سکے ساتھی اکبر نے بیرم خان کے ساتھ بہت بڑی گداری کی بیرم خان نے اکبر کو ہر سمیت دسمنوں سے بچایا بدلے میں اکبر نے اسے دیس درو کا عروف لگا کر بچ ہوئی جندگی مکہ مدینہ میں گزارنے کا عدیس دیا دوستو اس نے یہ عدیس اس لیے دیا کیونکہ اکبر کی بری نظر بیرم خان کی سندر بیوی میں تھی اس لیے اس نے ایسا کیا اکبر نے ہندو راجاؤں کو ہرا کر ان کی بہن بیٹیوں سے بھوائی کیا بدلے میں وہ ان کے راجج کو واپس کر دیتا تھا اس طرح اکبر نے اپنے حرم میں سیکڑ ہندو عورتوں کو بھی رکھا تھا انہی سب باتوں کی وجہ سے اکبر کو مہان نہیں مانا جاتا ہے اب آپ فیصلہ کر کے کمینٹ میں بتائیے کہ اکبر مہان تھا یا پھر سیطان اور بھی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب جروہ کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبائیں